بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے غیر کا تافن ہے اسی لئے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا اچھا پھر نماز میں دل نہیں لگتا پھر تھوڑی دیر بعد شیطان کہتا ہے کیا یار ٹائم ویسٹ کر رہا ہے چھوڑ کوئی اور کام کر ادھر اس نے نماز چھڑائی ادھر شیطان نے نماز چھڑائی ادھر آپ اور میں گئے کام سے ادھر نماز گئی ادھر ہم گئے بس چھٹی اب فارغ اب فٹبال کی طرح شیطان کبھی لات ادھر سے ادھر ماریں گے کبھی ادھر سے ادھر ماریں گے برکت بھی گئی زندگی کی برکت گئی مال میں برکت گئی جو جو فجر کی نماز جان پوچھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور نکال دیتے جو زہر کی نماز جان پوچھ کے چھوڑتا ہے اس کے رزم اسے برکت ہٹا دی جاتی ہے جو اثر کی نماز جان پوچھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں یہ بیمار رہتا ہے اندر سے اس کو بیمار رکھتے ہیں جو مغرب کی نماز جان پوچھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی جو عشاء کی نماز جان پوچھ کے چھوڑے گا اس کو کبھی راہت چین کی نید نہیں آئے گی تو اس کے علاوہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے اور یہ پانچ چیز ہو چاہیے ہم یہ دنیا کے اندر ہے سبحان اللہ صحیح بخاری کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اثر کی نماز اگر جاتی رہے اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے ایسی طرح ایک اور حدیث میں اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ گھٹنوں کے بل گسیٹے ہوئے اپنے آپ کو مسجد میں لے کر